پریز ڈالورڈ میرے بھائی بھین میں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیا پاپ ہے کیا نہیں ہے گوڈ کے نظر میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کسی پتلے کو بھگوان بنا کے اس کو پوجھنا پاپ ہے کیونکہ جیزس بولے مائی جیون ہوں مائی مارگ ہوں اور مائی ستھے ہوں تو جیزس کے علاوہ اور کوئی بھگوان نہیں ہے تو اگر ہم کسی پتلے کو بھگوان بنا کے پوجھا کریں گے وہ پاپ ہے وہ وہ نہیں کرنے کا ہے اپنے وہ بہت بڑا پاپ ہے کسی پہ جلنا وہ پاپ ہے کسی کو برباد ہونے کا اچھا رکھنا وہ پاپ ہے پیسوں کا لالچ کرنا وہ پاپ ہے کالے جادو والوں کے پاس جا کے دوسروں کا تباہ کرنا وہ پاپ ہے کسی سے ادار لے کے واپس نہیں کرنا وہ پاپ ہے کسی کو بد دعا دینا وہ پاپ ہے تمہارے وجہ سے کسی کی جان گئی وہ پاپ ہے کسی دوسرے کی بیوی یا مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھنا وہ پاپ ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے چوری کرنا پاپ ہے ہتیا کرنا پاپ ہے اگر تم کسی کسی کو اپنے موں سے بد دعا دیے وہ ہتیا کے برابر ہے اتنا پاورفل ہے یہ اپنا زبان اتنا پاورفل ہے باول میں لکھا ہوا ہے کہ جیون اور موت اپنے زبان میں ہیں کسی کو ہم جیون دے سکتے ہیں کسی کو موت دے سکتے ہیں اپنے زبان سے اس لئے دیکھ سمجھ کے بات کرنا غلط بات نہیں بولنا بدعا نہیں دینا کالے جادووں کے پاس جا کے کالے جادو کرنے والے کے پاس جا کے کسی کا بچہ گرہ دینا کسی کا بچہ گرہ دینا وہ پاپ ہے کسی دوسرے کا بچہ گرانا اپنا بھی بچہ گرانا پاپ ہے کسی دوسرے کا بچہ گرانا بھی پاپ ہے اپنے موں سے اپنے بچوں کو بد دعا دینا اپنے بھائے بہنوں کو بددعا دینا کسی دوسرے کو بددعا دینا اپنے مو سے وہ پاپ ہے اگر ان لسٹوں میں سے اگر تم لوگ ایسا کچھ کرے تو گوڈ سے معافی مانگو جیدہ وقت نہیں ہے میں کیا بتا رہا ہوں ایک ایک منٹ قیمتی ہے ابھی دیکھو سارے دنیا میں یہ بیماری پہل رہا ہے اپنے گھر تک نہیں آیا بولو تو گوڈ تم لوگوں کو ٹائم دے رہے ان میں سے اگر کچھ ہے تم کو جو میں بولا وہ لسٹ میں سے اگر تم کو یاد آیا تم ایسا کچھ کرے تو کسی کے بعد جانے کے لئے ضرورت نہیں ہے اپنے کمرے میں سچے دل سے گوڈ سے معافی مانگو نیل ڈاؤن کر کے سچے دل سے معافی مانگو گوڈ ایسا ہم کرے معاف کر دو ہمارے کو کسی کی چان گئی کیا ہوا ہم کو معاف کر دو گوڈ معاف کر دو ہمارے کو نئی تو اس کا سزا بہت گوڈ معاف کرنے کے لئے تیار ہے گوڈ معاف کرنے کے لئے تیار ہے نیا جیون دینے کے لئے تیار ہے نیا زندگی دینے کے لئے تیار ہے اس کے بعد بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے گوڈ کے پاس مرنے کے بعد بھی بلیسنگ دیں گے گوڈ مرنے کے بعد بھی بلیسنگ دیں گے نہیں تو اس کا پورا اوپوزٹ ہوئے گا میں تم لوگوں کو ایک چھوڑا سا ایک چھوڑا سا ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ پلے کر کے بتاؤں گا تم لوگوں کو سنو تم اس کو اس کے بعد میں پلے کروں گا سنو موسیقی 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 وہ nó پر ما چڑھا پر کچھ پر رسولانے کی اور مغ good اس نے سToday کیا مغ teil کیا وہan وہاں د کے لwig پاacle جمع لئے جس 형 سنے یہ یہ چھیک نہ چھلا نہ یہ میں سچ بول روم ہے یہ زمین کے نیچے مائننگ کمپنی کھود رہے تھے کھودنے کے بعد ان کو اندر سے آوازیں آ رہے تھے وہ لوگ مائکرو فون ڈال کے سنے اور وہ لوگ ہے جہنم میں وہ لوگ ہے چھلا رہے چیک رہے وہ پسے ہوئے ہیں وہ لوگ جہنم میں پسے ہوئے وہ کبھی باہر میں نکل سکتے ہو لوگ کبھی باہر میں نکل سکتے ہو لوگ اور دوسرا ویڈیو ہے جو دوسرا ویڈیو میں نے سنایا تم لوگوں کو وہ گوڈ کا آدمی ہے انہوں دینکرن ڈاکٹر دینکرن ہے جس کو گوڈ اپنے انجلز کو بولے ان کو لے گا جا کے دکھاؤ جہنم میں کیا ہے انہوں اپنے آنکھوں سے دیکھیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں وہ آواز سنے کئیسا بیانک ہے وہ آواز اتنا تڑپ اتنا تڑپ ہے ادھر کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے کیونکہ جب گوڈ ان لوگوں کو بولے تھے وارننگ دیئے تھے وہ لوگ نہیں سنے تھے ابھی وہ لوگ پشتا رہے ہو لوگ وہ لوگ پشتا رہے وہ لوگ ابھی نکل نہیں سکتے شیطان ان کو دن رات دن رات رولاتے رہتا مارتے رہتا تخلیف دیتے رہتا اس لئے میں بول رہوں ایک ایک منٹ کیمتی ہے ایک ایک منٹ کیمتی ہے اپنا گھمن اپنا گصہ اپنا نفرت پورا نکال کے بار پھیک دو جیس کے پاس آ جاؤ گھٹنے ٹیک کے مافی مانگو مافی مانگو ہر ایک پاپ جو تم نہ کیے مافی مانگو اس سے تم لوگ بچ جاؤ گے میں بول رہوں تم لوگ بچ جاؤ گے لیکن نہیں تو بہت بہتر ہے دیکھو یہاں یہ زندگی میں اتنا پریشانی سے جیئے جہنم میں جا کے اس سے کئی ہزار و گناہ زیادہ پریشانی ہیں کم سے کم جیس کے پاس اچھے سے مافی مانگو لے کے آنے کے بعد کم سے کم اپنے کو ہیون ملے گا جدر کوئی تخلیف نہیں ہے جیس بھولے کوئی تخلیف نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی چور نہیں ہے ادھر حرام سے رہیں گے کم سے کم وہاں تو اپنے کو شانتی ملے گا اس لئے گاڈ بارننگ دے رہی اس لئے بیماری انڈیا سے اب تک گیا نہیں کیونکہ سب لوگ اپنا اپنا جو مرضی میں آ رہے وہی کر رہے ہیں جو مرضی میں آیا وہی کر رہے ہیں جیسا جیسا دل میں آیا جاکہ کر لے رہے ہیں کبھی پریئر کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں سیدھا ایک قائدہ قانون بنانے کا گاڈ کے پاس آنے کے بعد تب تمہارے لائپ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور گاڈ تمہارے کو پروٹیک کریں گے ابھی تک پروٹیک کریں گے اور بھی پروٹیک کریں گے ان بیماریوں سے بچائیں گے ابھی تو یہ کرونا وائرس ہے اس سے بڑا اور ایک آنے والا ہے کیسا بچو گے اس سے کیسا بچو گے تو اس لئے گاڈ ٹائم دے رہے ہیں تم لوگوں ٹائم دے رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس وہ سب کو چھوڑ گے وہ سب غلط چیزیں چھوڑ گے میرے پاس آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے اس کو لائٹلی مت لینا اس کو لائٹلی مت لینا میں جو بھی لسٹ پورے سنایا ہے تم لوگوں کو اگر تم کو تم کو معلوم پڑا ہاں اس میں ایسا کچھ ہم کرے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میہ بیوی اگر ہے تو جاؤ کمرے میں جا کے نیڈ لڑ کر کے سچے دل سے معافی مانگو ہم ایسا کرے گاڈ ہم ایسا کرے ہم کو معاف کر دو گاڈ بہت برا کرے ہم ہم کو معاف کر دو معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو زیادہ دیر مت کرو اس میں پیسوں کے بارے مت سوچو نوگری کے بارے مت سوچو جان کے بارے میں سوچو اور تمہارا جان اور نہیں جیزت بچا سکتے پریز دو لڑ ہم المتینے کے لئے مت جگہ کنیے کے لئے تیاری تک میں سوچو اور پیسوں کے لئے کا تیاری شکر سوچو میں سوچو چنی بڑھیں موسیقی